اپوزیشن کی صدارتی انتخاب میں اتحاد کی کوششیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا پارٹی رہنماوں کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک پنجاب کا کپتان کون فیصلہ کل ہو جائے گا تحریک انصاف کے وزیراعلا پنجاب کے لیے امیدوار عثمان بزدار اور حمزہ شہباز نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے مجتبہ شجاور رحمان نے حمزہ شہباز کے کاغذات جمع کرائے چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت اسمبلی جلاس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اسمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں اسمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو اسمان بزدار کے پاس کوئی اختیار نہیں سارا اختیار چار اپنی کمیٹی کے پاس ہوگا مشتبہ شجاہ ریمان کا دعویٰ امنان خان نے حلف اٹھا لیا اب پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نو کریاں دینا پڑیں گی میاں مشتبہ شجاہ ریمان کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ایریک انصاف کمیدوار اسمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے احساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئی تبدیلی آگئی بائیس سال بعد تریک انصاف اقتدار میں آگئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارٹنرشپ ختم امران خان وزیراعظم پاکستان بن گئے پاکستان کے بائیس میں وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ممنون حسین نے امران خان سے وزارت اسمہ کا حلف لیا ایوان صدر میں وزیراعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری نگران وزیراعظم ناصر الملک چیمن سینٹ آدمی چیف سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت امران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی غیر ملکی سفیروں اور سابق ٹرکیٹرز سمیت مختلف مکتبہ فکر سے بابستہ شخصیات بھی شریک وزیراعظم پاکستان امران خان کو گارڈ آف آرنر پیش مسلح فاج کے چاہ کو چاہ بن دستے نے سلامی پیش کی امران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے فردن فردن مسافہ کیا امران خان نے وزیراعظم ہاؤس کا چارج سمحا دیا کابینہ ڈویجن نے امران خان کے بطور وزیراعظم نوٹیفکیشن جاری کر دیئے اکیسویں گریٹ کے محمد عظم وزیراعظم کے سیکرٹری مقرر وزیراعظم امران خان کل قوم سے خطاب کریں گے حکومت کی ترجیحات اور ہم سائے ممالک سے متعلق اپنی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے کابینہ کی جانب سے کل حلف اٹھائی جانے کا انکام امران خان کے وزیراعظم بننے پر ولال گنج میں کھلاڑیوں کا جشن رہنما طریق انصاف نیا حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنوں کی امران خان کے حق میں نارے بازی شکریہ پاکستان دید یا امران خان امران خان کی تقریب حل پرداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز گانے کے بول رفاقت علی خان نے گئے شادرہ میں تانگے کے نیچے آ کر آٹھ سالہ بچہ آقب جانبہک لوائقین کا شدید احتجاج کائر جلا کر شیخو پرا روڈ بلوک کرتی نارے بازی آشان اکبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریوانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلوری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائدات میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا دیا مستقل کرو انکریمنٹ لگاؤ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر پی آئی اے اور پنجاب یونیورسٹری کے کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج ملازمین کا بینرز اور پلے کارٹز اٹھا کر سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا اتیہ بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر باشا ڈیم فنڈ ریزنگ اور جشنے آزادی کانسرٹ نیشنل ہاکی سٹیڈیوم گلبرگ میں تاجر برادری کے تعاون سے رنگہ رنگ کانسرٹ شام چھے بجے ہوگا پنگاروں کی جانب سے شہریوں کو بھرپور شرکت کی دعوت گلوکارہ ہمیرارشد، شفقہ تمانت علی اور گوھر ممتاز پرفارم کریں گے انکاؤنٹر سپیشلسٹ آبید باکسر کے کیس میں اہم پیشف آبید باکسر کی درخواست پر تمام کیسز کی تفتیش تبدیل اسپی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن آبید باکسر کے کیس کی تفتیش کریں گے برکی میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ مرکزی ملزم افتخار اور ہیرہ افتخار کی درخواست زمانت قبل اس گرفتاری بیس اگست تک منظور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ دفاعی سنتی نمائش اختتام پذیر اختتامی تقریب میں صدر لاہور چیمبر طاہر جعوید ملک اور ڈائریکٹر کارڈینیشن برگیڈیٹ وحید ممتاز کی شرکت چار روز بعد اید قربان مویشی منڈیوں کی رونقیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی بیوپاریوں کے من مانے ریٹ شہری بھاؤ تاؤ میں مصطوف اور ایبیٹوڈ پرتبا چاک مال روٹ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں بادل کھل کر برسے تو کہیں رم جھن موسم خوشخوار تھنڈی ہواوں کا راج